سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سنی اتحاد کاؤنسل کے رہنما شامل ارکان نے رول آف میمبر پر دستخط کیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع انتخاب کل ہوگا نواز صریف، شہباز صریف، حمزہ شہباز، آسیف علی زرداری، بلاول بھٹو نے حلف اٹھایا خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، مولانا فضل الرحمان، عمر ایو بریسٹر گوہر بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے اختر مینگل، محمود خان عجقزئی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں ہنگامہ سیاسی جماعتوں کے اپنی اپنی قیادت کے حق میں اور مخالفین کے خلاف نارے بازی مہمانوں کی گیلری میں بھی شور شرابہ، سپیکر کی رولنگ نظر انداز قومی اسمبلی پہنچنے پر نواز صریف اور شہباز صریف کا آسیف علی زرداری سے مصافحہ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور محمود خان عجقزئی سے ملاقات مولانا فضل الرحمان عمر ایوب سے گلے ملے گیلری میں وزراللہ پنجاب مریم نواز کی آسفہ بھٹو سے ملاقات اجلاس میں اسحاق ڈار، مریم اورنگ زیب سمیج، سینٹرز اور دیگر شخصیات بطور مہمان شریک سنی اتحاد کاؤنسل کے بابر سریم سواتی نوازی ووٹ لے کر کے پی کے سپیکر منتخب ہو گئے حل بھی اٹھا لیا پیپلز پارٹی کے احسان اللہ کو سترہ ووٹ ملے ڈیپٹی سپیکر کے لیے ایس آئی سی کی سریعہ بی بی اور ارباب وسیم مددے مقابل ووٹوں کی گنتی جاری ایوان میں شور شرابہ نون لیگ کے رکن سوبیا خان نے جوتا لہر آیا نون لیگ کے کیپٹن ریٹائر عبدالخالق اچکزئی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی کامیاب پیپلز پارٹی کے غزالہ گولہ بھی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتخب کامیابی کا اعلان کچھ دیر بعد کیا جائے گا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر آج ہی حلف اٹھا لیں گے آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادیف کوئی اور شخص ایسا نہیں کر سکتا جو بانی پی ٹی آئی نے کیا نواز شریف کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر گفتگو سباسری بولے اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ بانی تحریک انصاف ملک کی تباہی چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے بائی کارٹ کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ سمجھتے ہیں یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے لگتا نہیں مدت پوری کرے گی دیکھیں اور انتظار کریں سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سنی اتحاد کاؤنسل کے رہنما شامل ارکان نے رول آف میمبر پر دستخد کیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع انتخاب کل ہوگا نواز صریف، شہباز صریف، حمزہ شہباز، آسیف علی زرداری، بلاول بھٹو نے حلف اٹھایا خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، مولانا فضل الرحمان، عمر ایو، بریسٹر گوہر بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے اختر مینگل، محمود خان عجقزی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں ہنگامہ سیاسی جماعتوں کے اپنی اپنی قیادت کے حکمیں اور مخالفین کے خلاف نالے بازی مہمانوں کی گیلری میں بھی شور شرابہ، سپیکر کی رولنگ نظر انداز قومی اسمبلی پہنچنے پر نواز صریف اور شہباز صریف کا آسیف علی زرداری سے مصافحہ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور محمود خان عجقزی سے ملاقات مولانا فضل الرحمان عمر ایوب سے گلے ملے گیلری میں وزراللہ پنجاب مریم نواز کی آسفہ بھٹو سے ملاقات اجلاس میں اسحاق دار، مریم اورنگ زیب سمیج، سینٹرز اور دیگر شخصیات بطور مہمان شریک سنی اتحاد کاؤنسل کے بابر سریم سواتی نواسی ووٹ لے کر کے پی کے سپیکر منتخب ہو گئے حل بھی اٹھا لیا پیپلز پارٹی کے احسان اللہ کو سترہ ووٹ ملے ڈیپٹی سپیکر کے لیے ایس آئی سی کی سریعہ بی بی اور ارباب وسیم مدد مقابل ووٹوں کی گنتی جاری، ایوان میں شور شرابہ نون لی کے رکن سوبیا خان نے جوتا لہر آیا نون لی کے کیپٹن ریٹائر عبدالخالق اچکزئی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی کامیاب پیپلز پارٹی کے غزالہ گولہ بھی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتخب کامیابی کا اعلان کچھ دیر بعد کیا جائے گا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر آج ہی حلف اٹھا لیں گے آئیم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادیف کوئی اور شخص ایسا نہیں کر سکتا جو بانی پی ٹی آئی نے کیا نواز شریف کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر گفتگو سباسری بولے اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ بانی تحریک انصاف ملک کی تباہی چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے بائی کارٹ کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ سمجھتے ہیں یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے لگتا نہیں مدت پوری کرے گی دیکھیں اور انتظار کریں سولوی قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سنی اتحاد کاؤنسل کے رہنما شامل ارکان نے رول آف میمبر پر دستخد کیے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع انتخاب کل ہوگا نواز صریف، شہباز صریف، حمزہ شہباز، آسیف علی زرداری، بلاول بھٹو نے حلف اٹھایا خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، مولانا فضل الرحمان، عمر ایو، بریسٹر گوہر بھی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے اختر مینگل، محمود خان عجقزی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں ہنگامہ سیاسی جماعتوں کے اپنی اپنی قیادت کے حق میں اور مخالفین کے خلاف نالے بازی مہمانوں کی گیلری میں بھی شور شرابہ، سپیکر کی رولنگ نظر انداز قومی اسمبلی پہنچنے پر نواز صریف اور شہباز صریف کا آسیف علی زرداری سے مصافحہ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور محمود خان عجقزی سے ملاقات مولانا فضل الرحمان عمر ایوب سے گلے ملے گیلری میں وزراللہ پنجاب مریم نواز کی آسفہ بھٹو سے ملاقات اجلاس میں اسحاق دار، مریم اورنگ زیب سمیج، سینٹرز اور دیگر شخصیات بطور مہمان شریک سنی اتحاد کاؤنسل کے بابر سریم سواتی نواسی ووٹ لے کر کے پی کے سپیکر منتخب ہو گئے حل بھی اٹھا لیا پیپلز پارٹی کے احسان اللہ کو سترہ ووٹ ملے ڈیپٹی سپیکر کے لیے ایس آئی سی کی سریعہ بی بی اور ارباب وسیم مدد مقابل ووٹوں کی گنتی جاری، ایوان میں شور شرابہ نون لی کے رکن سوبیا خان نے جوتا لہر آیا نون لی کے کیپٹن ریٹائر عبدالخالق اچکزئی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی کامیاب پیپلز پارٹی کے غزالہ گولہ بھی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتخب کامیابی کا اعلان کچھ دیر بعد کیا جائے گا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر آج ہی حلف اٹھا لیں گے آئیم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادیف کوئی اور شخص ایسا نہیں کر سکتا جو بانی پی ٹی آئی نے کیا نواز شریف کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر گفتگو سباسری بولے اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ بانی تحریک انصاف ملک کی تباہی چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کا وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے بائیکارٹ کا اعلان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ سمجھتے ہیں یہ اسمبلی نہیں کوئی اور چیز ہے لگتا نہیں مدت پوری کرے گی دیکھیں اور انتظار کریں اور وزیراعظم پنجاب مریم نباس کا ڈڈوچا ڈیم کا دورہ منصوبے پر جاری کاموں کا جائزہ لیا وزیراعظم پنجاب کو ڈڈوچا ڈیم میں پیش شرف پر بریفنگ